تاریخ کی متعدد کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ محمود غزنوی نے گجرات میں سومنات کے مندر کو لوٹا تھا اور انڈیا پر کیے گئے ان کے حملوں کے دوران ہزاروں ہندو ان کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے یہ کہانی سومنات کے مندر پر محمود غزنوی کے حملے اور یہاں سے لوٹے گئے ہزانے کے بارے میں ہے یہ گجرات کے سولنگ کی ہاندانوں کے لیے تباہی کا وقت تھا سوراشٹرہ کے ساحل پر واقعہ سومنات مندر کی وجہ سے اسے گجرات کی گورجر سلطنت کا مذہبی دار الحکومت سمجھا جاتا تھا سومنات مندر کی چھت افریقہ سے برامد کیے گئے پتھروں کے چپن ستونوں پر ٹکی ہوئی تھی مندر کے اوپر چودہ سنہری گمبت تھے جو دھوپ میں چمکتے تھے اور دور سے نظر آتے تھے مندر کے اندر نصب شیولنگا کی انچائی لگ بھگ سات بالشت تھی جسے خوبصورت نقش و نگار سے سجایا گیا تھا اور ہیرو سے جڑا ایک تاج اس کی چکا چوند میں مزید اضافہ کرتا تھا سونے کی ایک موٹی زنجیر شیولنگ پر چڑھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی جبکہ مندر کے قریب جوہرات سونے اور چاندی کی موٹیوں سے بھرا ایک توشاہ نہ تھا گر بھاگرہ کے قریب چت پر بھگوان شیو کی کئی سونے اور چاندی کی مورتیاں رکھی گئی تھی ڈاکٹر محمد نازم نے اپنی کتاب لائف اینڈ ٹائمز آف محمود غزنی میں اس زمانے کی زندگی کے علاوہ بھی بہت سی باتیں بیان کی ہیں غزنی کا شہر سلطان محمود کی جائے پیدائش ہے جو مجودہ افغانستان کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے اپنے ابائی شہر کی اسی نسبت کے باعث انہیں محمود غزنوی کہا جاتا ہے ڈاکٹر نازم نے البرونی اور ابن جعفر جیسے متعدد مسلمان علماء کا خوالہ دیا تاکہ یہ بیان کیا جا سکی کہ محمود غزنوی کے ہاتھوں لوٹ مار سے پہلے سومنات مندر کیسا لگتا تھا شمبو پرساد دسائی نے اپنی کتاب پرباس یعنی سومنات میں سومنات مندر کو بیان کیا ہے سومنات مندر میں چھپن لکڑی کے ستون بھی تھے مرکز میں ایک مورتی یعنی شیولنگا رکھا گئی تھی پورا مرکزی حصہ چراہوں سے روشن رہتا تھا مورتی کو سونے کی زنجیروں اور موتیوں سے سجایا گیا تھا مندر میں بہت سے بت تھے جن میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے سومنات کا مجسمہ ہندوستان کا بہترین مجسمہ تھا مجسمہ پر یقین رکھنے والے ہندو کا ماننا تھا کہ روخ جسم کو چھوڑ کر سومنات آتی ہے اور پوجا کرتی ہے عقیدت مند یہاں اپنا قیمتی سمان اور مال و اسباب بطور نظرانہ پیش کرتے کئی ہزار گاؤں مندر کی دیکھ بھال کرتے تھے شمبو پرساد دسائی اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ یہ مندر بہت پرکشش اور قیمتی پتھروں سے بنا تھا ہزاروں برہمن یہاں پر رکھے ہوئے بطوں کو پوجھنے اور یاتریوں کو پوجا کروانے کے لیے یہاں رہتے تھے تین سو حجام یاتریوں کے سر منوانے کے لیے یہاں ٹھہرتے تھے ایک مورخ رتنمنی راؤ بھیم راؤ جنہوں نے سومنات مندر کی تمیر نو کے دوران ابتدائی تحقیق کی تھی نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے گیارویں صدی کے آغاز تک سومنات اور اس کی جائداد کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی اس لیے سلطان محمود نے اپنی توجہ سومنات کی شہرت اور دولت پر مرکوز کی یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی سرحدوں کا فیصلہ تلوار کے زور پر ہوتا تھا غزنی کے میدان میں محمود اور ان کے بھائی کی فوجیں آپس میں ٹکرائیں اس جنگ میں محمود کو فتح حاصل ہوئی اسی شام اسے تاج پہنایا گیا اور سلطان کا لکب دیا گیا وہ یہ لکب پانے والے پہلے شخص تھے سلطنت حاصل کرنے کے بعد سلطان نے اپنی سلطنت کی حدود وسط ایشیا سے جنوب میں سندھ تک بڑھانے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کے کئی علاقوں کو فتح کر لیا اور اس دوران کئی مندریوں کو تباہ کر دیا محمود کی سوانے کے مطابق اس وقت ہندو میں یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ سومنات بھگوان ان سے نراض ہیں اس لیے انہوں نے محمود کو بھیجا ہے کہ وہ انہیں سزا دے اور حیکل کو تباہ کر دے جب محمود کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سومنات پر چڑھنے کا فیصلہ کیا پھر محمود نے اپنے تیس ہزار گھڑ سواروں کے ساتھ اٹھارہ اکتوبر دس سو پچیس کو سومنات پر حملہ کیا تاہم تاریخ کی کتابوں میں ہمیں اس فوج کی تداد میں فرق ملتا ہے رتن منی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تیس ہزار سپاہی جبکہ چون ہزار غلام اور مزدور اس فوج کا حصہ تھے عرب مورخ علی ابن العدیر کے مطابق محمود نے غزنی سے سواراشٹرہ کے ساحل تک چودہ سو بیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا اور وہ چھ جنوری ایک ہزار چھبیس کو گجرات پہنچیں محمود نے غزنی سے سومنات تک کا سفر بہت تیزی سے مکمل کیا شمبو پرسا دسائی نے اپنی کتاب میں اس سفر کے حالات بیان کیے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ موڈھیرہ نامی علاقے میں پہنچ کر محمود کو اپنے پہلے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جب بیس ہزار فوجیوں کے ایک لشکر نے ان پر حملہ کیا ڈاکٹر نازم نے اپنی کتاب Life and Times of محمود غزنی میں لکھا ہے کہ اس جنگ میں سلطان محمود کو فتح نصیب ہوئی شمبو پرسا دسائی عرب مورخ ابن العدیر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محمود نے موڈھیرہ کی جنگ جیت لی اور اس سے محمود کے لیے سومنات پر حملہ کرنا آسان ہو گیا پرباس سومنات کی کتاب کے مطابق لوگوں کا ماننا تھا کہ سومنات کے دیوتا بہت طاقتور ہیں اور انہیں مشکل وقت میں اجنبی حملہ آوروں سے بچائیں گے اور دشمنوں کو تباہ کر دیں گے ڈاکٹر نازم کے مطابق اس وقت سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑی دیوار تھی اور بڑی تداد میں برحمن اس دیوار پر جمع تھے رتنمنی راؤ کے مطابق جنگ کے دوران کئی مسلمان فوجی مارے گئے اور دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا محمود کے سپاہی دوسرے دن بھی مندر کے قلعہ کی دیوار پر نہ چڑھ سکیں ڈاکٹر نازم کے مطابق سات جنوری کے صبح لوگوں نے محمود کی افواج کے حملے کا سامنا کیا اور پیچھے ہٹ گئے اس کے بعد محمود کے سپاہی قلعہ میں پہنچ گئے جیسے ہی فوج نے قلعہ پر قبضہ کیا سومنات کے لوگ مندر پہنچے اور وہاں سومنات کی مورتی کی حفاظت کے لیے دعا کی پھر ہندو نے محمود کی فوج پر حملہ کیا شام کو انہوں نے محمود غزنوی کی فوجوں کو بھگا دیا اور قلعہ کا قبضہ واگزار کروا لیا تیسرے دن محمود غزنوی کی فوج نے قلعہ پر دو حملے کیے رتنمنی راؤ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی اس جنگ کو جلد ہتم کر کے غزنی واپس جانا چاہتے تھے محمود نے اپنی فوج کے ایک چھوٹے دستے کو قلعہ میں رہنے کو کہا دوسروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اردگرد کے علاقوں سے آنے والے فوجیوں کو قلعہ میں داخل ہونے سے رکے اسی دوران جب محمود کو معلوم ہوا کہ بھیم دیو اپنی فوج کے ساتھ حملہ کرنے آ رہے ہیں تو وہ خود وہاں پہنچ گئے بھیم دیو اور محمود کے درمیان زبردست جنگ ہوئی بھیم دیو بھاگ گئے اور محمود جنگ کے بعد سومنات واپس آئے اور قلعہ کو تباہ کر دیا ابن العدیل کے مطابق سومنات کو بچانے کی اس کوشش میں کم از کم پچاس ہزار یاتری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے سومنات کا حضانہ لوٹنے کے بعد محمود نے سب کچھ جلانے کا خکم دیا علی ابن العدیل کے مطابق سلطان نے لوٹ مار سے تقریباً بیس لاکھ مہریں حاصل کی کتاب لائف اینڈ ٹائمز آف محمود غزنی کے مطابق سلطان کو اپنے دور میں ہونے والی کل لوٹ مار کا صرف پانچوہ حصہ ملا تھا ایک مہر کا عوست وزن چار اشاریہ دو گرام تھا اور اگر رقم کا حساب لگایا جائے تو اس کی قیمت آج کے ایک سو پانچ کروڑ تینٹالیس لاکھ انڈین روپے بنتی ہے یہ ذکر کرنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ اندازہ اس کتاب میں انیس سو اکتیس میں لگایا گیا تھا ہارلو ڈالبر فورس ہسٹری آف کاتھے وار فرام انٹیکویٹی میں لکھتے ہیں کہ اس وقت سومنات یا سواراشترا میں کوئی دوسرا بادشاہ نہیں تھا جو محمود سے لڑ سکے چنانچہ سومنات میں خزانہ لوٹنے کے بعد محمود کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسے جلد از جلد باہر نکالنا چاہتے تھے پرباس سومنات کے مطابق محمود نے سومنات پر حملہ کر کے ہندو بادشاہوں کو حیران کر دیا تھا مالوہ کے بادشاہ بھوجہ پرمار سمبروہ کے وشال دیو چوہان اور پٹن کے بھیمہ سولنکی نے محمود پر جوابی حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا چنانچہ محمود کے پاس غزنی واپسی کے صرف تین راستے تھے مالوہ کے راستے میں بادشاہ بھوجہ تیار بیٹھے تھے جبکہ وشال دیو ماؤں ٹابو میں بیٹھے ہوئے تھے بھیم کی فوجیں محمود کو کچھ میں روکنا چاہتی تھی البتہ محمود ان تینوں سے زیادہ اقل مند تھے انہوں نے سہرائی راستے کا انتحاب کیا محمود کو ان کے جسوس ان بادشاہوں کی سرگرمیوں کے بارے میں مسلسل اگاہ کر رہے تھے پرباز سومنات کے مطابق محمود نے سہرا کے راستے کچھ سے سندھ تک کا سفر کیا بھیم دیو ان تینوں بادشاہوں میں سب سے کم طاقتور تھے ان کی سلطنت محمود کے راستے میں پڑی یہ جانتے ہوئے کہ لوٹ مار کے ساتھ غزنی واپس آنا آسان نہیں ہوگا محمود نے بھیم دیو کے قلعے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا لائف اینڈ ٹائمز آف محمود آف غزنی کے مطابق محمود بھیم دیو کو قتل کرنے کے بعد وہ کچھ سے سندھ چلے گئے دوستو محمود غزروی کے سومنات پر حملے کے بارے میں یہ مضمون چودہ مارچ دو ہزار چوبیس کو بی بی سی اردو میں شائع ہوا محمود